تو کیا اگر وہ انسان پورا اللہ تھا تو کیا نعوذ باللہ یہ چھوٹے کس کو لگ لی تھی اس حدیث مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کا ولی اتنا بن جاتا ہے اس طرف دیکھتا ہے جس طرف اللہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اس کو پکڑتا ہے جس کو اللہ پکڑنے کی اجازت دیتا ہے اس طرف چل کر جاتا ہے جدر اللہ چل کر جانے کی اجازت دیتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے کیا عورت روزے کی حالت میں اپنے خامند کے خوف سے کھانے کا ذائقہ چیک کر سکتی ہے عورت روزے کی حالت میں کھانا پکا کر اگر وہ دبان کی نوک پہ رکھ کر اس کی چک کر تھوک دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کو اندر نہیں نکل سکتی ہے اگر اندر نکل لیتی ہے تو رونا ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کی نوک پہ اس کو تھوک دیتی ہے وہ ذائقہ اس کے اندر میں نہیں جاتا تو بعد علماء کا فتوہ ہے کہ کوئی حرج نہیں واللہ عورت کے لیے لباس کے بارے میں سوال ہے جب عورت اپنے خامل کے پاس ہو تو جیسا مردی لباس زیب و زینت کا اس کیلئے پہن سکتی ہے لیکن جب وہ عام گھر میں ہو جیسے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر ہمارے جو گھرانے ہیں اس کے اندر صرف میاں بھی نہیں ہوتے اس میں دیور بھی ہے جیٹ بھی ہے سوسر بھی ہے تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر عورت کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے اور بھڑگیلا لباس سے انغریز کرنا چاہیے اور جہاں اس کے دیور اور جیٹ ہو وہاں اس کو اپنے جسم کے ساتھ اپنے چہرے کا پردہ ضرور کرنا چاہیے ہاں جہاں وہ صرف اپنے خامل کے لیے ہے تو خامل کی خوشی کے لیے جو چاہتی ہے پہن سکتی ہے جزاکم اللہ خیر بھائی نے سوال کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اکثر لوگ اپنے ماتے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے جو بھائی یہ کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ بھائی یہ عمل اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر ہے تو کس حدیث میں ہے کیونکہ مسلمان کا شیوہ کیا ہے وہ عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں دیکھیں یہ مسلمان کے لیے پہلی شرط ہے اس کے دلیل دے دونسو نامہ جب مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلا ساں آپ کے ساتھیوں نے مجھے قید کر لیا گرفتار کر لیا اب میں آپ سے اجازت لیتا دوں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں اللہ کے گھر کا عمرہ کرنا بری بات ہے یا اچھا کام ہے لیکن مسلمان سمامہ نے ابھی کلمہ پڑھا ہے کوئی پچاس سالہ خاندانی مسلمان نے ابھی کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ پڑھتے ہی زندگی میں پہلا انقلاب یہ آتا ہے کہ اب میں آزاد نہیں رہا بلکہ میں غلام ہوں محمد الرسول اللہ جو رسول اللہ کہیں گے میں نے کرنا ہے جو روک دیں گے میں روک جاؤں گا باہر عمرہ کرنا سواب ہے سنت ہے لیکن سمامہ کافر تھے جب مسلمان ہو گئے تو کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اجازت دو گے تو عمرہ کرنے جاؤں گا اجازت نہیں دو گے تو نہیں جاؤں گا ہر عمل کے لئے دلیل اول نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ نہ آپ کا مولوی نہ میرا مولوی نہ آپ کا علامہ نہ میرا علامہ دلیل کون ہے محمد الرسول اللہ جب مسلمان یہ منحج اپنا لیں گے لڑائی لڑائی ہوتی ہے تیرا مولوی بہتا جانتا ہے میرا نہیں جانتا تیرے امام کو زیادہ پتا ہے ہمارے امام کو نہیں تو زیادہ پڑھ گیا میرے مولوی نے کچھ نہیں پڑا کہتے ہیں بھائی سب پڑے لکھے ہیں سب عالم علامہ ہیں سب سرماتے پر سب کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم نے کلمے میں نام لیا ہے محمد الرسول اللہ ہماری تکبیر میں نام ہے محمد الرسول اللہ ہماری آذان میں نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی عزت کرتے ہیں لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہوئے پوچھیں گے صرف رسول اللہ سے طریقہ صرف رسول اللہ ماتھا پکر کے دعائیں کرنا کیا یہ سنت رسول اللہ ہے ہے تو خود علیل دے دیجئے ہم ماننے کے لئے تیار اور اگر یہ حدیث رسول نہیں ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول دہرادو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے دنیا کے ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی ہو سکتی ہے سوائے اس کے جو اس قبر مبارک میں سو رہا ہے اس کی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی ساکر اللہ دیکھو اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ یہودیوں کا کھانا ان کی دعوت قبول کی خیبر کے اندر جو واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کو کھانا پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھایا آپ نے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہو ان کی تہارت پاکی نفاکی یہ وسائل ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا مستقل ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول پھر انسان کے دن سے وہ جو اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان یہ کہ نفرت کی چادر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بلکل گھن مل جائیں مکس ہو جائیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کبھی خبار ان کی کوئی دعوت ہو وہ کھانا پیش کریں تو کھانے کی گنجائش موجود ہے کھایا جا سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہو سکتا جس تعلق کی بنیاد پر دیلوں کی محبتیں بڑھ جائیں اور کافر اور مسلمان کی جو تفریق ہے وہی ختم ہو جائے واللہ عالم بھائی نے سوال کیا نماز کے اندر رفضین کا دریقہ کیا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول موجود ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں چار موقع پر رفضین کرتے تھے نماز میں کس کتاب میں ہیں صحیح بخاری میں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کونسی ہے پوری امت کا اتفاق کس کتاب پہ ہے وہ کونسی کتاب ہے جس میں کوئی ضعیف اور موضوع منڈھڑت روایت نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ٹھیک ہے تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے اللہ کو اکبر کہتے رفع ایدئیہما اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتی حذر و منقبے اپنے کندھوں کے برابر پھر جب رکوع کے لیے اللہ کو اکبر کہتے پھر رفع ایدئین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اپنے کندھوں کے برابر اور اذا رفع رأسہو من الرکوع جب رہو سے اپنے سر کو بلند کرتے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کتنی بار ہو گیا تین بار ہو گیا اور چوتھی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکھتے پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے نماز میں چار موقع پر رفع لیدین صحیح بخاری میں پانچ حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں چھ حدیثیں ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے اس کے علاوہ جو بنائی گئی ہیں وہ اپنے جیسے ویتر میں کنوٹ پانے سے دعای کنوٹ سے پہلے کچھ لوگ رفع دین کر کے پھر کنوٹ پڑتے ہیں یہ اپنے پاس سے من کھڑت ہے بنائی ہوئی ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے جی بھائی کہتے ہیں میں انڈیا چھوٹی گیا صحیح بخاری شریف یہاں سے لے گیا اور اس کے اندر جو حدیث میں نماز کا طریقہ موجود ہے میں اس کے مطابق نماز پڑتا رہا تو انڈیا میں جو تقلیغِ عالی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے تو فیصلہ آپ خود کر لیں بڑا ہسان سا کیس ہے ایک طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف انڈیا کے تبلیغی عالم صاحب کا فتوہ ہے کس کی بات غلط ہو سکتی ہے رسول اللہ کی یا مولوی صاحب کی کس کی گرنٹی اللہ نے دی ہے رسول اللہ کی یا تبلیغی عالم کی ٹھیک ہے کون اللہ کی مرضی سے بولتا ہے کس کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ تو بڑا ایزی کیس ہے لمبا چھوڑا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے آپ کی تباہ کی جائے حدیث رسول آنے کے بعد یہ تو ایک مولوی صاحب ہے نا پوری کائنات مل کر ہمیں وہ بات کہے جو اللہ کے نبی کی بات کے خلاف ہو تو ہم کس کی بات مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بھائی نماز کے اندر دعائیں عربی زبان میں ہوتی نماز کے اندر نفل ہو یا فرد ہو یا سنت ہو سجدے میں ہو یا آپ رکو میں ہو جو دعائیں مانگنی ہیں وہ عربی میں مانگنی ہیں ان دعائوں کو یاد کریں احادیث بھری پڑی ہیں ان دعائوں سے واللہ عالم افضل یہی ہے کہ آپ عربی میں دعائیں مانگیں ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد پھر اپنی نماز میں زبان میں جی جی دوسری حدیث کے اندر بھائی نے سوال کیا کہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے کیا اس میں سینے پہ ہاتھ باننے کا ذکر ہے یا کسی اور حدیث میں ہے